موسیقی 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 مستمل ائرپورٹ کو ریڈ آرمین اپنے کبزے ملے لیا تھا لیکن کبزہ جمانے کے لیے کتنی بھیشن جنگ ہوئی ہے پیسے نیوز ایٹین انڈیا سمباد داتا آرون سنگھ کی اس آن دا سپاٹ ریپورٹ سے سمجھ سکتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بیمان جسے یوکرین اپنی شان کہتا تھا فکر سے کہتا تھا یوکرین کی اتنا بڑا بیمان کسی نے کبھی بنایا نہیں ہے وہ بیمان آپ کو دکھائی دے رہا ہے ویجے کمل دے جلدی سے آئیے نزدیک اور دکھائیے کہ کس طرح سے یہ بیمان پوری طرح سے زمی دو جھو گیا ہے کتنا بڑا بیمان ہے اگر ہمارے درشک دیکھ پا رہے ہوگے تو یہ کئی میٹر کا بیمان ہے اس کی ونگ ہی دیکھئی آپ دوسری طرف یہ بیمان کا اگلا حصہ ہے جس کو پوری طرح سے برباد کر دیا گیا ہے اس حصے میں پائلٹ بیٹھا کرتے تھے لیکن یہ حصہ پوری طرح سے چھتگرست ہو گیا ہے میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں ذرا دیکھئے روس نے ٹینک سے گولے سے بم باروز سے پوری طرح سے برباد کر دیا ہے اس انتو نوب دو سو پچیس جو اس کا دنیا کا سب سے بڑا مالوہگ بیمان ہے مستمر ائرپورٹ کی جنگ میں یوکرین کی سینہ نے روس کا قڑا مقابلہ کیا تھا روس کے ترجنوں ٹینکوں کو تباہ کر دیا تھا بختربند گاڑیوں کو نشانے پر لیا تھا یہاں انہوں نے پہلے قبضہ کیا یہاں پر انہوں نے بیس بنایا یہاں پر انہوں نے اپنی آرمڈ وحیکل کو اتاری یہاں پر انہوں نے اپنے ٹینک کو اتاری یہاں پر اپنے ساجوں سامان اتاری یہاں پر انہوں نے رہِس رہِسَ دُتاری اس پورے ہوای اڈڈک انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور کوشش میں کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں ایک ٹینک کا اور بھی ہے یہاں پر یہ ٹینک دیکھیں یہ بھی پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے جل گیا ہے اس کے علامہ وی جو سائن ہوتا ہے وی سائن جو ہوتا ہے وہ روس کے ٹینکوں کا سائن ہوتا ہے تو ایک اور ٹینک دکھا رہا ہوں آپ جدھر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو چاروں طرف ٹینک ہی ٹینک اس لڑائی میں ویگنر گروپ کے لڑاکے بھی شامل تھے کئی دنوں کی جنگ کے بعد ہستو مل ائرپورٹ پر بھوز کی سینہ نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا قبضے کے لڑائی میں بھی ریڈ آرمی کے ساتھ کوتھن کی پرائیوٹ آرمی نے برابر کا حصہ لیا بھوز کے لڑاکے اب وہاں سے واپس لٹ گئے لیکن پیچھے پورے علاقے میں سینکڑوں زندہ بم چھوڑ گئے ہیں سنبھل سنبھل کے چلنا پڑے گا کیونکہ لائیب گولے دیکھئے یہ چھوٹے 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 ایمونیشن آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ دیکھئے چھوٹے سے لے کے بڑا تک یہ دیکھئے ٹینک کے چھوٹے چھوٹے چھرے جن کو کہتے ہیں ہندوستان میں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن کن گولوں سے برباد ہے دیکھئے یہ چھوٹی کارٹریز آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ یہاں پر بھی لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کن بڑے گولوں سے اب چھوٹی میسائلز جو ہوتی ہیں یا چھوٹے راکٹ ہوتے ہیں ان کے دیکھئے یہ ملوے ہیں وہ یہاں پر پھٹے ہیں بہت بری طرح سے اس بیمان کو برباد کیا گیا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں میں کیسے برباد کیا گیا بہت سارے ایسے گولے ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ابھی پھٹی نہیں ہیں تو اس لیے یہاں پر سنبھل سنبھل کی چلنے کیلئے کہا جا رہا ہے تو حالات کس طرح سے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں وہ تصویروں کے ذریعے صاف نظر آ رہا ہے نیوزیٹین انڈیا کی ٹیم اس وقت بھی گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے لیکن اس بیچ آپ کو دونیتز کی تصویر ضرور بتا دے بھیشن ید جاری ہے دونیتز میں یوکرین کی سینہ روس کی سینہ آمنے سامنے ہیں آمنے سامنے مہا جنگ اس وقت ہو رہی ہے دیکھئے ید میدان کی یہ تصویریں جو بتانے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح سے یہ ید اس خبر آگے بڑھ چکا ہے کہ آمنے سامنے کی یہ لڑائی یہاں پر نظر آ رہی ہے روس کی طرف سے راکٹ لانچوں سے بھاری بمباری اس وقت کی جا رہی ہے اور ایک دن میں چاسوں سے زیادہ گولے داگے جا رہے ہیں جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مہا تباہی اور مہا بربادی چار گناہ تیزی کے ساتھ یوکرین کے زمین پر دکھائی دے رہی ہے دونیتسک میں بھاری تباہی کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے دیکھئے کس طرح سے یوکرینی سینہ روس کی سینہ آمنے سامنے اور آمنے سامنے کی یہ مہا جنگ مہا بربادی مہا تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چوت طرفہ حملہ اس وقت یوکرین پر ہو رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یوکرین پوری طرح سے تباہ نظر آ رہا ہے کئی شہر اب تک پوری طرح سے خندر میں تبدیل ہو چکے ہیں نس سے نابود یہاں پر دکھائی دیتے ہیں تو یوکرین کے خیرسون میں بھیشن جنگ جاری ہے خیرسون کی طرف بھی روخ کریں گے کیونکہ یہاں بھی پہلے دن سے لے کر آج جس طرح کی بھیشن تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ واقعی بتاتی ہے کہ کس طرح سے بھیانک مہایود لیکن یوکرین کی سینہ نے روسی ٹینکوں کو نشانہ خیرسون میں بنایا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹینک خیرسون میں گولے داگ رہے تھے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے جو آپ کو یہ دھوہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیرسون میں جس طرح سے روسی ٹینک اپنے گولے داگ رہتے اس کے بعد یوکرینی سینہ نے روسی ٹینک کو اپنا نشانہ بنایا جس کے بعد اسے تباہ کر دیا گیا اور پھر باقاعدہ یوکرین کی سینہ کی طرف سے یہ ویڈیو بھی جاری کیا گیا یوکرین کے خیرسون کی یہ تصویر ہے یہاں بھی جہاں تک آپ کی نظریں جائیں گی آپ کو صرف اور صرف تباہی بربادی کا خوفناک منظر ہی دکھائی دے گا لیکن روس کا ٹینک اس طرح سے یہاں پر یوکرینی سینہ نے تباہ کیا اس کی تصدیق کرتی یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے اور یوکرین سرکار نے روسی سینہ پر کئی شہروں میں نرسنگھار کا آروپ لگایا یوکرین کا دراصل آروپ ہے کہ روس کی سینہ نے بڑے اسطر پر عام لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا لوگوں کو بندھک بنا کر نرسنگھار کیا بوچہ ماریوپول ہستمل اور مقاریو